پارٹی ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہے احتجاج کریں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے اور ظاہر ہے آپ ماضی میں پارٹی کے لیے احتجاج کر چکے ہیں پارٹی کو موبیلائز بھی کر چکے ہیں خبر پختونخواہ پنجاب کراچی آکے بھی مگر اس وقت یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے جو لولے لنگڑے احتجاج ہیں اس سے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے پارٹی کو کوئی الگ سٹریٹیجی اپنا نہیں چاہیے پارٹی دھمکیا تو دے رہی ہے ملکی رہتجاج کی تو کیا کرے پارٹی بہت شکریہ خاندازہ صاحب میں اس لیے محترض ہوں کیونکہ احتجاج نو مئی کے بعد سے لے کر گیار اپریل تک ہم نے کیے پورے ملک میں اور بہت کچھ سیکھا کس طرح کامیاب کیے جا سکتے ہیں اور وقت کی عساب سے ہمارے آدھاف تبدیل ہوتے گئے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے احتجاج صرف ایک کس کے لیے ہو وہ ہو فری خان نو اور احتجاج جو ہیں وہ اب ریلیہ اور جلسوں سے آگے ایڈوانس فارم میں جانا چاہیے ہمارے پاس وائد جو احتجاج کی شکل ہے جو کوئی نتیجہ لاسکتی ہے وہ ہیں درنا سٹن جتنے زیادہ لوگ ہم نکال پائیں گے اور یہاں بیٹنے اور آنے کی تو یہ اجازت دیں گے نہیں تو لہذا اگر دو تین لاکھ لوگ ہم موبلائز کر کے ڈیچوک لے آتے ہیں پھر ان کو جو ہیں اٹھانا یا کچھ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ اب خان کی ریای کو پھر سنجیدہ لیں گے مگر 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 صاحب اس کے لیے لازمی ہے نا مگر مگر بسنا ہے نا کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ ورکر اب آپ لوگوں کو سیریس لے آپ کی لیڈرشپ کو سیریس لے ورکر کو اتنی دفعہ نکالا گیا لیڈرشپ غائب ہو گئی تو ورکر آپ کو کیوں سیریس لے کہ دو تین لاکھ لوگ نکلیں آپ کی لیڈرشپ کو آپ کی بات صحیح ہے قیادت اور ورکر کے بیچ جو ہیں ٹرسٹ کا فقدان پائدہ ہوا ہے کیونکہ ڈیچوک میں جو ہوا پھر علی امین خان جو ہیں بہت سیارے لوگوں کو یہ علمی نہیں ہے کہ جس وقت وہ ڈیچوک سے کے پی آوز گئے تو انہوں نے مالج کو طلب کیا تھا کیونکہ جو ربڑ کی گولیاں ان کو لگی تھی اس سے خون رس رہا تھا اور ابھی تک جو ہیں کیمیکل ایسا یوز کیا ہے کہ جو خارش ہیں وہ ابھی تک جو ہیں ان کے باڈی میں جو ہیں موجود ہیں تو لہٰذا وہ گئے اور این اسی وقت انہوں نے چھاپا ڈال دیا متبادل قیادت ہونی چاہیے یہی میرا اطراز ہے آپ اسلام آباد میں جلسی کی کال دیتے ہیں پنڈی میں دیتے ہیں چار چار دنوں میں اور نہ موبیلائزیشن کیلئے کوئی سٹریٹیجی ہے نہ سوشل میڈیا کا کوئی استعمال ہے پاکستانی کیوں آپ کے ساتھ نکلے پہلے ان کو قائل کرنا ہے کہ آپ کی ضرورت ہیں پاکستان کی ضرورت ہیں سوشل میڈیا پہ موٹیویشن دینی ہے یہ سب کچھ کیے بغیر کوئی پلان بھی نہیں ہوتا ہے کوئی پلان سی نہیں ہوتا ہے ایک لیڈر گریفتار ہوتا ہے یا انڈرگاؤنڈ ہو جاتا ہے متبادل کے عادت ہونی چاہیے ہمارے تین چار سو پارلیمنٹیرینز ہیں سینرٹ ایمینیز ایم پی ایز یہ یہاں پہ کیوں نظر نہیں آئی تو لہذا ایک دو ٹوک موقف اپنانا چاہیے کہ ہم احتجاج کس طرح کریں گے یہ احتجاج تو نہیں ہوا نا سنگ جانی میں جلسہ کر دیا اور پھر جناب واپس اور لاہور آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے اور پھر ڈی چوک میں جناب ایک دن ہم نے مار کئی اور اس کے بعد دیتے جاج ختم اس سے کیا نتائج ہم نے آصل کیے نتائج جو اگر ہم نے آصل کرنے ہیں برنو صاحب یہ بات درست ہے کہ آپ کی پارٹی جن نتائج کا دعویٰ کر کے نکلی تھی اس میں سے کوئی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوا مگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف پارٹی لیڈرشپ اور کارکنوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کی بات نہیں ہے پارٹی کے اپنے بھی اندر اعتماد کا فقدان ہے آپ جو کہہ رہے کہ گڑھاپور صاحب کو ربر کی بلٹس لگی اور زخم ہو گیا تھا انہیں یہ بات تو انہوں نے خود بھی نہیں کہی مگر جو بات انہوں نے کہی اس پر آپ کی پارٹی کی قیادت کے اندر سے آیا کہ نہیں یہ تو علی فلیلوی کہانیاں سنا رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا راستہ اچانک غائب ہو گئے اور اتنا لمبا راستہ کاٹ کے گئے اور کارکنوں کو اکیلے چھوڑ گئے تھے تو یہ تو پارٹی کے قیادت بھی آپ اس میں ایک دوسرے پر بروسہ کرنے کو تیار نہیں علی فلیلوی کہانی کہنے والے خود کدر مر گئے تھے اگر علی امین کو مسائل پیش آ گئے تھے یہ جو کیپی آؤس میں توڑ بوڑ گئے ہیں گاڑیاں توڑی ہیں ان کے موبائل جو تھا جو ورس ایپ نمبر تھا وہ بھی اس دن سے غائب ہے موبائل بھی ان کا پسو پیش ہو گیا دیکھیں یہ پانچ اعتجاعت کس نے کیے سوابی میں جلسہ ہوا دس کروڑ اخراجات آئے علی امین خان نے ادا کیا اور وہ بھی یہب سے لاہور جلسہ پنڈی کا جلسہ سنگجانی کا جلسہ اور یہ اعتجاج کسی نے کنٹریبیوشن کی اور یہ علی امین خان کو میں نسکریں تو کون آپ کو نظر آتا کیادت میں کہ کوئی یہ اس نہج پہ کم از کم یہ لولی لنگری اعتجاج کو پہنچا سکتا تھا تو لہذا میں اور پھر علی امین خان کو اعتجاج میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے وہ ایک وزیر آلہ ہیں چیف اگزیکٹیو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں ہر وقت مونوالے جو ہیں یہی صدایں دیتے ہیں مگر صاحب یہ بڑی عام بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنے کام سے کام رکھیں پھر کوئی اور کیسے لیڈ کریں کیونکہ اکیلے وہی تو لیڈ کرتے ہیں باقی تو لیڈرشپ سامنے نہیں آتی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور نہیں تھے تو کوئی اور تو آتا کوئی اور تو قیادت ہوتی جو علی امین کے اوپر موطرز ہیں انہوں نے خود کیا کر لیا تو اگر وہ بھی پیچھے چلے جائیں تو پھر ہوگا کوئی نتجاج کرنے کے لیے شعظیب یہ ذیمہ داری میں نے خان سے خود مانگی تھی اور میں نے ڈیلیور بھی کیا نو مئی سے لے کر گیا اور ہمارے کوئی پلازیں ہیں نہ کوئی بزنس ہیں نہ فیملی در پاکستان میں رکھی ہیں تو لہذا اس کام کیلئے فارغ ہے اور یہ کوئی وزارت تو نہیں مانگی تھی لیکن بیسیکلی مگر مرد صاحب کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ آپ نے کی اعتجاج مگر آپ عمران خان صاحب سے جب ملے انہوں نے آپ کو کمیٹی میں شامل کیا اچانک جو اعتجاج آپ کا ہونا تو 39 اوگس کو آپ کو کمیٹی سے ہی نکال دیا تو یہ پارٹی کے اندر کی سیاست ہے نا پھر پارٹی کے اندر ہی آپ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے آپ کے نہیں میری اعتجاج میں میں ان کے ساتھ ہی رہتا لیکن اگس کا جو جلسہ تھا وہ مؤخر ہوا میں نے اس سے پہلے ٹی وی پہ بلند بانگ دعویے کیے کیونکہ ہم تو اسی طریقے سے اعتجاج کرتے تھے جو مقام جو وقت ہوتا تھا اس وقت ہر حالت میں پہنچ جاتے تھے یہ مؤخر کرنا تاریخ دینا یہ کبھی کیا ہی نہیں تھا میرے فرش تو کبھی علم نہیں تھا کہ بائیس اگس کا جلسہ جو ہیں مؤخر ہوگا اور مجھ سے پوچھے بغیر صبح میں جب گیارہ بارہ بجے پولیس نے مجھ پہ چاپا مارا کیونکہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ کہیں خود مؤخر ہونے کے باوجود بھی جلسہ نہ کر لے تو اس وقت جب میں اٹھا تو پتہ جلا کہ جی پارٹی نے تو اعتجاج مؤخر کر دیا ہے اب میں کس طرح ایسے اعتجاجوں میں زیمداری لے سکتا ہوں جہاں پہ کوئی پوچھا ہی نہیں جاتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جتنے ابھی اعتجاج ہوئے میں صرف یہ بغض شیرفزل ہیں کہ جناب علی یہ اعتجاجوں میں نہ مجھے کوئی دعوت دی گئی نہ کسی کمیٹی کا ایسہ بنائے گیا اب نہ مجھے کوئی کمیٹیا درکار ہے جو کام مانگ رہے ہیں وہ ماردار کا کام ہیں پرچے ہیں اس میں نقصانی نقصان ہے لیکن جو کم ہم سے ہو سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا خان نے کمیٹمنٹ کی تھی میرے ساتھ کہ اعتجاج کمیٹی ہم بنائیں گے دوسری بات یہ نا کہ آپ کیوں چیف منسٹر پہ یہ ساری چیز لاد رہے ہیں اخراجات بھی وہ برداشت کر رہا ہے ربڑ کی گولیاں بھی وہ کھا رہا ہے آگے سے تمام الزام ترارشی میڈیا جناب یہ ہو گیا آپ میں علی امین کو مینس کر دیں تو آپ کے پاس کوئی دوسرا فیس ہی نہیں ہے یہ پانچ اعتجاج بھی نہ ہو پاتے نہ کوئی ایک روپے جو ہیں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے ان تمام اعتجاج اور جلسوں میں ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں پوری پاکستان تحریکی انصاف میں اگر کوئی ایک لیڈر میرے ساتھ سپورٹ پہ رہا ہے جس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا میرے لیے پروگرام کنونشن رکھے وہ علی امین خان تھا تو لہٰذا اس بندے کی یہ وہ وقت تھا جب تمام قیادت چپی ہوئی تھی یہ جتنی بھی بڑے بڑے چہرے ہیں کوئی امر فون ہی نہیں اٹھاتا تھا ایک بیٹی آئی کے خلاف ایک صادی سے یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں کچھ کچھ تو ڈیلیور کر سکتا تھا تو جناب علی میرے خلاف بھی کمپین ہو گئی اور خان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے اور خان نے مجھے کہا میں نے کہا یہ اتجاج کمیٹر کی ذیمہ داری مجھے دیں خان نے کہا یہ باٹی والے کہتے ہیں کہ آپ کریڈٹ لے لیتے ہیں کریڈٹ تو کوئی تائی نہیں لینے کیلئے مجھے پھر یہ بتائیں مگر عمران خان صاحب کے ریلیوز کا جو راستہ ہے وہ علی بن گھنڈاپور صاحب کے ذریعے ہی ہے کیونکہ وہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں تو اگر وہ رابطہ بحال ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے جو رابطہ موجود ہے تو وہیں سے راستہ نکلے گا یا کئی اور سے راستہ نکلے گا عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ ایک ہے وہ راستہ ہیں پبلک پروٹیسٹ کا جب یہ پریشر ماؤنٹ ہوگا تین لاکھ لوگ مجھے مل جائے ڈی چوک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو کسی اسٹیبلشمنٹ سے رابطی کی ضرورت نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ خود کہے گی کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ ایک طرف علی امین خان کو بقول آپ کے کہ جی وہ رابطے میں ہیں تو دوسری طرف جو ہیں آپ اس کو روبر کی گولیاں مار رہے ہیں آپ اگر یہ گریب اس رات کو گریفتار ہو جاتا اگر یہ نکلنے میں کامیاب نہ ہوتا تو کیا ہوتا چیف منسٹر اتکڑی پہ نے عدالت جا رہا ہے کیپی ایک صوبہ ہے حوام کی تذلیل ہوتی اس وزارت حالہ کی تذلیل ہوتی کیوں آپ وزیر حالہ کو آگے کر رہے ہیں یہ میرے اختلاف ہیں کیونکہ آپ کو کمیٹی سے نکال دیا تھا اور کیونکہ باقی سا لیڈریشپ نہیں ہے سامنے اور صرف علی امین گنڈاپور صاحب سامنے تھے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کی سٹریٹیجی ہی یہ ہو کہ وزیر حالہ گریفتار ہو گریفتار ہو تو ایک الگ قسم کی ہیڈ لائن بنے ایک وکٹم کارڈ ہو گورننس کی بھی بات نہ ہو خبر پختونخواہ میں بلکہ یہ ہو کہ ہمارا تو خبر پختونخواہ کا وزیر حالہ گریفتار کر لیا اور اس سے کارکونوں میں مزید اشتیال ہے دیکھیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کمیٹی سے نکال دیا وہ کمیٹی ہم اس وقت کی در تھی نو مہی کے بعد سے لے کر گیا راپریل تک کوئی کمیٹی نہیں تھی نہ کوئی کمیٹی نے ہمیں کوئی فیسیلٹیٹ کیا ہم خود ہی اپنے بلبوتے پہ کام کرتے تھے ورک کرتے ہم تھے اور خان کی ضائعات ہوا کرتی تھی یہ کمیٹیاں نہ ہمیں درکار ہیں نہ ہمیں ان کی ضرورت ہیں نہ میں کبھی ان کا حصہ بنوں گا اگر دوبارہ بھی کوئی اگر ماں سوائے خان کے لیکن یہ کام تو مرد صاحب مان روک رہا ہے اگر عمران خان صاحب کی رہائی کا آپ کے پاس فرمولا ہے آپ ایک کراؤڈ پولر بھی ہیں جیسے میں نے کہا کہ تینوں صوبوں میں آپ گئے تینوں صوبوں میں آپ نے کراؤڈ پول کیا تو پھر کون روک رہا ہے آپ کو کہ آپ جائیں اور کراؤڈ پول کریں اور یہ کام کریں کس نے روکا ہوا ہے پارٹی کے اندر گیار اپریل سے لے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائیڈ لائن ہوں خان نے اگری بھی کیا خان نے کہا انتجاج کمیٹی بناتا ہوں لے جائیں لیکن خان کو جو ہیں ریاتو کربا دے اس کے لیے اتجاج اب یہ اتجاج اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ستر آزار ورکر بولٹ کر رہے ہیں فوج اور رینجر اور پولیس کے سامنے کڑے ہیں اور علی امین خان کے جاتی ہی کوئی ایک امین کوئی لیڈر موجود ہی نہیں ہے یہ کس طرح کے اتجاج ہے اور آزار ورکر ہمارے گریب سار ہیں عدالتوں میں ہم جاتے ہیں بے جاری رول رہے ہیں اس کا اتجاج میں یہ بھی مرد صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں وہی بات فواد چودری صاحب کر رہے ہیں مگر آپ دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے آپ نے انہیں کہا چات فتل خان والا مشورہ دیا انہوں نے جواب میں ظاہر ہے بہت ہی ایک ایسی بات کی جو میں نہیں دورا سکتا آپ کے بارے میں یہ کیا ہے کہ اگر آپ دونوں تو ایک ساتھ ہونے چاہیے ایک پیج پر ہے آپ یہ فواد چودری صاحب جو ہے نا اس کو خامخواہی بیر لینے کا بڑا شوک ہے کبھی اس کو خلاف ہم نے کوئی بیانی نہیں دیا لگا ہوا ہے میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر جتنے بھی لیڈرشپ ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی ہے اور یوں خبروں میں ان رہنا چاہتے ہیں باقی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ترین گروپ میں تھے ابھی تک تو انہوں نے یہ بھی اناؤنس نہیں کیا ہے کہ میں تری کے استحقام سے نکل چکا ہوں یا چھوڑ چکا ہوں پارٹی وہ چھوڑ چکے ہیں جیلم میں ہمارے ورکرز ہمارے نمائندوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہیں کہ اگر اس شخص کو لیا گیا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے باقی فواد چودری صاحب جو ہیں وہ اپنے کام بات میں نہیں کرتا ہوں اس کا تصلیبہ جواب میں نے دے دیا یہ ٹویٹر پہ اور میں شاہستگیہ اور تیزیب سے نیچے اگر کوئی جاتا ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو اور میں نے جو ان کو مشورہ دیا تھا چات وطل خان کے ساتھ تو فارغ آدمی ہے آپ بتائیں نا آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی ان کو لے گی کوئی پارٹی انہوں نے چھوڑی ہے کوئی ان کے کریڈنشلز ہیں یہ کوئی زیادہ پڑھا لک آدمی ہے کوئی انتہائی بڑی خاندانی نجابت ہیں کیا چیزیں بس یہی روزانہ جناب لوگوں کے خلاف جو ہیں یہ تضحیق کرتا رہتا ہے اور آپ جیسے سینئر صحافی ہے اور اتنے مین چینل پہ یہ نانیشو ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں مرحب مگر آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کی جماعت میں واپس آ جائیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں چاہیں گے ایسا شخص جو آپ کو لے رہے پارٹی کی تضحیق کر رہا ہے آپ کی طرف آئے گا دوسروں کی تضحیق کرے گا تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ آکے دوسروں کی تضحیق کر رہے آپ کی پارٹی میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے لیکن انہوں نے خود ہی یہ شروع ہو گئے وکیلوں نے ٹک اور کر لیے کبھی بریسٹر کو اور کبھی عمر ایوب کبھی یہ علی امین کسی کو بھی انہوں نے سپیر نہیں کیا رہو پسند بھئی آپ ہی کرے تھے جب وقت تھا خان کے ساتھ کڑا ہونے کا اور ڈٹ جانے کا اس وقت تو آپ باگ گئے اور ورکر کا آپ نے اوصلہ توڑ دیا میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا دوں پاکستان تحریقی انصاف کو جو نقصان اس شخص نے دیا ہے مرکز پنجاب اور صوبوں کی اسمبلیوں میں تڑوانے میں یہ مدعی بنا ہوا تھا ان کو بڑی جلدی تھی کہ میں پنجاب سے کئی وزیرالہ بن جاؤں گا تو پنجاب کی اسمبلی تڑوانے میں آپ پرویز علیہ صاحب کو کبھی لے لینا نہیں پرویز علیہ صاحب نے کہا مگر فواد چوہدری اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے بشورہ دیا تھا اور اس سے تحریک انصاف کی مقبولیت میں بہت فائدہ ہوا وہ ڈینائی نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو بس وہ تو اور بھی کچھ کہتا ہے کہتا ہے خان نے مجھے میسج کیا ہے کہ پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف تو میرا خیال خواب میں خان نے اس کو میسج کیا ہوگا کیونکہ خان تو ہمیں کہتا رہتا ہے کہ بھئی کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے کسی کو کوئی اسورنس نہیں دینی ہے ان کے بھائی جو ہیں فیصل چوہدری جو پیشے کے لیے اسی بکیل ہے اور اچھی بکیل ہے وہ تھوڑا سا ان کو قربت مل رہی تھی پی ٹی آئی سے تو یہ اب اس لیے شروع ہو گیا ہے کہ یہ اپنے بھائی کا بھی پتہ کاٹ رہا ہے